یہ اتنت سو بھاگ کی بات ہے کہ آج ہمارے دونوں نوجوان کانگریس کے نیتا اور نیتری پہلی بار عام سبھا میں ساتھ آئیں ہیں اور یہ سنگم بیہار کے لیے ایک بہت ہی سو بھاگ کی بات ہے ہمارے انے کو امیدوار بھی یہاں پر اپسٹت ہیں دلی کے اندر جو پرستیتی ہے وہ سب کو معلوم ہے مجھے کہنے کی آوشکتہ نہیں جو سنگم بیہار ہے وہی دلی کے چاروں کونے میں پرستیتی ہے اور میں سنگم بیہار کو آج ایک ادھارن بناوں گا یہاں جتنے لوگ لگ بگ 98 پرتیشت لوگ جو سنگم بیہار میں رہتے ہیں وہاں پرواسی ہے یوپی سے ہے بیہار سے ہے اترہ کھنڈ سے ہے ہمارچل سے ہے راجستان سے ہے مد پردیش سے ہے ہریانہ سے ہے چھتیسگر سے ہے جھار کھنڈ سے ہے اریسا سے ہے بنگال سے ہے آسام سے ہے دکشن بھارت سے ہے اور سب لوگ یہاں روزی روٹی ڈھونڈنے کے لئے آئے تھے اور جب وہ آئے تو اس سمیں سرکار کانگریس کی ہی تھی اور کانگریس نے ہی سب کو یہاں پر بس آیا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں بھی تین برش کی عمر میں اپنے پتا جی کی انگلی پکڑ کر دلی آیا تھا میرے پتا جی کو سورگیہ جوہر لال نہرو جی جن کو ہم لوگ تب نہرو چاچا کہتے تھے انہوں نے چن کر کے انتیس سال میں میرے پتا جی کو سانسد لوگ سبا سے بنایا تھا اندرہ جی کے سمیں وہاں ان کے منتری تھے اور راجیب جی نے ان کو بیہار کا مکھ منتری بنا کر کے بھیجا تھا کیول میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا جو چھبیس سال تک میں گمراہ رہا اور ایسی جگہ جا کر کے بیٹھا جس کا اصلی روپ مجھے پچھلے چھاچھے سالوں میں دکھائی دیا میں کرکٹ کھیلتا تھا میں پلا بڑا دلی میں میری پڑھائی مارڈن سکول بارہ کھمبہ میں ہوئی سین سٹیفنس کالیج سے میں نے سناتک کیا اور انیس سو تیراثی میں جب بھارتی ٹیم کپل دیو کی کپتانی میں وشکب جیتی تھی تو آپ کا یہ بھائی کیرتی آزاد بھی اس ٹیم کا صدہ سے تھا اور اس سمیں جب ہم دیش کے لئے کھیلے تھے تو کیرتی آزاد ایک ہندو نہیں تھا سید کرمانی ایک مسلمان نہیں تھا بلویندر ساندو ایک سکھ نہیں تھا روجر بنی ایک عیسائی نہیں تھا ہم سب بھارتیے تھے اور دیش کی آن بان شان مان مریادہ کے لئے کھیل رہے تھے اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب لوگ ہمیں بانٹنے کا پریاز کرتے ہیں یہ وہی کانگریس پارٹی ہے جب انیس سو سیتالیس میں بھارت کو آزادی ملی تھی تو کیول ایک جھنڈا تھا میں اس کو پارٹی نہیں ایک سنستہ مانتا ہوں اور وہ کانگریس پارٹی نے ہمیں آزادی دلائی تھی یہاں پر ایسا کوئی بھی وقتی نہیں بیٹھا ہوگا جس کے گھر میں بزرگوں نے پرانوں کی آوتی نہ دی ہو جیل نہ گئے ہو گولی نہ کھائی ہو کونے نہ کھائے ہو میرے پیدا جی نے کھایا تھا میں ان کے حصولوں پر پلا بڑھاؤں اور میں نے کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی نہ جات پر نہ مذہب پر نہ دھرم پر کیا میرے لئے اگر کوئی کام تھا تو وہ کیول جنتا اور جناردن کی سیوہ تھا اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں تھا آپ جانتے ہیں یہاں کی پرستی کیا ہے سمجھ نہیں آتا کہ سڑک میں گڑھا ہے یا گڑھے میں سڑک ہے یہاں پر چلیے جام لگا رہتا ہے اندر گلیوں میں پانی بھرا رہتا ہے دس منٹ تک برسات ہو تو کیچڑ پانی جل چماؤ پانی کی نکاسی نہیں اور یہاں کیول آپ سنگوار کی بھیار مت سمجھئے گا یہاں پوری دلی کی عوستہ ہے اور جس پرکار سے پوری دلی کے اندر آج برباد کر دیا آروند کے جریوال نے ایک بڑے میاں تھے یا ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ دو کروڑ نوکریہ ہر سال دوں گا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا ملی کیا ملی مہیلہ سرکشہ کی بات کی تھی آج میر بھائی کوئی سات سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس کو نیائی نہیں مل رہا پندرہ لیاک ہر بینک کھاتے میں جانے تھے ملے کیا آپ کے کھاتے میں آئے اور جو ہمارے نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں ان کو روزگار ملا گیا اگر ان سے یہ سوال پوچھو تو ہر سوال پہ وہ پاکستان چلے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ مہنگائی کا کیا ہوا تو کہیں گے پاکستان ان سے پوچھو بے روزگاری کا کیا ہوا تو کہیں گے پاکستان ان سے پوچھو مہیلہ سرکشہ کا کیا ہوا تو کہیں گے پاکستان ان سے پوچھے کالہ دھن آنا تھا تو کہیں گے پاکستان ارے بھائی تم کو اتنا پریم ہے پاکستان تو تم چلے جاؤ ہم لوگ کو ہندوستان دے دو ہم سوال پہ رہیں گے جیسے سوال آئے اور یہ چھوٹے میاں ہمارے چھوٹے میاں ارون کیجی ریوال جی ساڑھے چار سال بولتے رہے کہ نریندر مودھی مجھے کام نہیں کرنے دیتے یہ ایل جی مجھے کام نہیں کرنے دیتے پھر نہ جانے ان کی آپس میں کیا رات کو بیٹھ کے ساٹھ گانٹ ہوئی کہ کانگریس تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے پورے دلی میں کانگریس کی سرکار بننے والی ہے دلی میں اس لیے ایسا کچھ کریں کہ کانگریس کو مت آنے دو تم دلی میں رہو ہم کیندر میں رہیں گے یہ بھاپ گئی تھی کہ دلی کی جنتہ بدل رہی ہے اور کانگریس کو ووٹ دے کر دلی میں سرکار بنانے والی ہے تو اس نے انت کے چھ مہینے کے لیے ساڑھے چار سال کچھ نہیں کیا اس نے کام میں فری بجلی دے رہا ہوں فری پانی دے رہا ہوں فری مہیلا کو یاترہ کرایا کر رہا ہوں اور آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں جھاسے میں بتائیے گا یا جو بھی فری ہے نا یا جھاسا دیا گیا ہے یا اکتیس مارچ دو ہزار بیس کو فری ختم ہو جائے گا نہیں ملے گا اس کے بعد دگنے ہوں گے بجلی کے دام پانی جو ملنا چاہیے آپ کو سنگم ویہال کے سونیا ویہار سے سونیا جی کے نام سے وہ سونیا ویہار بنا وہاں سے سونیا ویہار سے پانی کی پائپ لائن لائی گئی سنگم ویہار کو دینے کے لیے لیکن کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ ایک نیجی ہسپتال ہے پرائیویٹ ہاسپٹل اس نیجی ہسپتال کو کنیکشن دے کر آٹھ لاکھ لیٹر پانی روز جو آپ کے حصے کا ہے وہاں چلا جاتا ہے اس نیجی ہسپتال کو وہ ہسپتال آپ کو کھرات میں علاج نہیں کرتا وہ آپ سے پیسے لیتا ہے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ اور یہاں کے ورائیت اپادیکش ہیں جل بوڑ کے اور جل بوڑ کے اپادیکش ہونے کے باوجود کےول پندرہ پرتیشت لوگوں کو پانی ملتا ہے وہ ابھی پورا نہیں اور جتنا ملتا ہے وہ ابھی گندہ شرمانی چاہیے ایسے ودایق کو یہاں پر زمینیں تھی زمین تھی تیس بیگے ایک بیگا یہاں پر ایک ہزار گز کا ہے تیس ہزار گز تھی زمین یہاں پر جس میں سکول بننا تھا اسپتال بننا تھا بیوہ گھر بننا تھا بچوں کے لیے کھیلنے کا پارک بننا تھا اس پر قبضہ کر لیا گیا آج ارون کیجریوال جی کہتے ہیں کام کو ووٹ یہ سڑک دکھاؤں گا میں ان کو آ جائیں کیجریوال جی بیٹھی یہاں میڈیا سامنے ہے میں اس میڈیا کے مادیم سے ان کو چنوٹی دیتا ہوں کہ آئیں کسی بھی اناثرائز کاللی میں میرے ساتھ بیٹھیں جو وہ چنیں گے وہاں بیٹھوں گا اور میرے ساتھ آمنے سامنے بات کر لیں دو ٹوک بات ہو جائے گی کتنا سچ ہے اور کتنا غلط آج انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہت زبردست سکشہ میں کام کیا آپ کے سنگم ویہار میں ایک بھی سرکار بھی باروی تک کا سکول نہیں ہے ہے کیا ہے کیا بتائیے کیا آپ کے یہاں پر ہزپتال ہے ڈسپنسری ہے تو کس چیز کا دھنڈورہ پیٹتے پھرتے ہیں یہ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پندرہ سال میری ماں تو نہیں رہی بچاری اس کو ماں ہی کہتے تھے سب دللی والے وہ شیلہ دکشت جی شیلہ ماں نہیں رہی نہیں تو کانگریس کے پندرہ سال وکاس ہوئے تھے بے مثال میٹرو کھڑی ہوئی تھی میٹرو والی دللی کانگریس والی دللی سی این جی بس والی دللی کانگریس والی دللی اسپتال والی دللی کانگریس والی دللی یونیورسٹی والی دللی کانگریس والی دلی سڑکوں والی دلی کانگریس والی دلی ایک کانگریس والی دلی تھی آروپ لگائے تھے اس چھوٹے میاں نے شیلا جی کے اوپر شیلا جی نے اس کے اوپر کیول ایک روپے کا مانہانی کا دعویٰ کیا تھا اور وہاں آدمی چھوٹے میاں گھٹنوں کے بل زمین پہ ناک رگڑتا ہوا شیلا ماں سے معافی مانگ کر کے گیا تھا یا کیول پرپنچ کرتے ہیں ایک جھوٹ کو سو بار دوراتے ہیں اور لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں چیز یہ جو ہم کو سمجھنا ہے ہمارے بچوں کو بے روزگار رکھا ہے اس لیے کہ ان کو گمراہ کر سکیں نہ جانے کیا کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر اس لیے گمراہ نہ ہونا کہ وہ ایک پارٹی ہے اور یاد رکھنا ہمارے سارے پرکھے جو تھے وہ کانگریس کے ساتھ ہی تھے تب یہ پارٹیاں جنمی بھی نہیں تھے یہ بھارتی جنتہ پارٹی تو 1980 میں جنمی ہے یاربند کےجریوال ایک آندولن سے 2013 میں کھڑا ہوا اور انہ ہزارے نے کہا تھا کہ کوئی راجنیتی میں ہمارے بیچ میں سے نہیں جائے گا اس نے اپنے گروہ کو دھوکا دیا اور جو اپنے گروہ کا نہیں ہوا وہ میرا آپ کا یا ہم سب کا یا دلی والوں کا کیسے ہوگا آپ کو آگے بھی جانا ہے میں زیادہ سمجھ نہیں لوں گا لیکن آپ سے یہ کہوں گا کہ تھنڈے مت رہو ہو گئی ہے پیر پروت سی پگلنی چاہیے آپ نے چاہیے اور یہ سمجھئے کہ آپ کو اپنے حق کی لڑائی لڑنی ہے اور حق کی لڑائی لڑنے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہنگامہ کریں ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میرا مقصد ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے یہ صورت بدلنی چاہیے میں ایک بار پنے آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں یہ ہمارے لئے بڑی اتینت سو بھاگ کا افسر ہے کہ آپ ہم لوگ کے بیچ میں آئے اور آپ کا ادھو دن سننے کا ہم لوگوں کو آج موقع ملے گا ایک بار پنے سمانت منچ جتنے لوگ بھی ہمارے سنسد سدسے اور ان لوگ آئے جنہوں نے یہاں پر اپنا بھاشن دیا ان سبوں کا دھنیواد کرتا ہوں ایک بار پنے آپ سبوں کا بہت بہت ہاتھ جوڑ کر کے پرنام